اسلام علیکم جناب امید ہے آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چانل ویلکم ٹو مائی بلاغ امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں بورنگ نہ لگتا ہو اچھا لگتا ہو آج کوئی پانچ یا چھے دن بعد میں چادر بدل رہی وہ بھی امی نے بولا ہے کہ بچے چادر چینج کر لو ٹھیک ہے بہت دن ہو گئے اور بہت اچھی ہوا چل رہی تھی بھائی اس لئے میں نے کھڑکی بھی کھول دی آج دراصل ہوا بہت تھی تو گھر بھی بہت زیادہ تھنڈا ہوا تھا تو میں نے ہیٹر لگا لیا تو بہت زیادہ کوزی سی فیلنگ آ رہی تھی پھر امی نے بولا امی ہی بولتی ہے مجھے میں خود سے نہیں اٹھتی ہوں کچھ کرنے کے لئے تو میں نے جو ٹارٹ بنایا پسٹیشو ٹارٹس اور بہت مزے کے بنے اگر آپ لوگ کو اگزیکٹ ریسپی چاہیے تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا ایسے میں رفلی بتا رہی ہوں میں نے مکھن لیا پھر اس کو ملک کیا اس کے نائسنگ شگر ڈالی پھر انڈا پھر جو ہے ایلمنٹ فلار میدہ ڈالا ہے پھر اس کو اتنا کرملی بیٹ کر لیا ہے اور یہ منحوس گلوز جو ہیں ٹکے نہیں دے رہے تو اس نے میں نے اتار دیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی فریزر رکھوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اپنے فارم میں آجائے اس سے میں اپنا پیسٹ بناوں گی میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھوڑی دیر کے لیے تو دس سے پندر سیکنڈ تو یہ سوفٹ ہو گئی پائپنگ بینگ میں میں نے جو ہے کریم ڈال دی جب ہم لوگ کوئی بھی چیز بیلتے ہیں تو اسپیشلی بیکنگ میں میں ایک لنگ نیچے بچھا لیتی ہوں کیونکہ صاف رہتی ہے جگہ اس کو میں نے ہاف میں کر لیا باقی میں نے فریز کر دیا ہے جب کچھ اور بنانا ہوگا تو پھر میں اس کو نکال کیے تھوڑی دیر مل کر کے پھر بنا لوں گی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ کو بھی ٹرائے کرنا چاہیے اور ون لازمی ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ ہونا ضروری ہے ون ففٹی ڈگری سینٹی گریٹس پہ یہ جائے گا فور ٹین ٹو ففٹین منٹس تو یہ بن گئے ہیں یہ بسکٹس میرے تیار ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت بنے ہیں اور میں اس کے اندر فیلنگ کر رہی ہوں پھر میں نے تھوڑی سی وپنگ کریم بیٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دی پھر میں نے ممی آگئی تھی کچھن میں کیونکہ بھائی کو کام سے واپسی آنا تھا تو اس کے لیے ممی نے منچورین اور فرائد رائز بنایا اس کی بھی اگر ریسپی چاہیے ہو اگزیکٹ تو آپ پلیز کمنٹ کریے گا اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹین ہو امی نے تیل ڈال کے گارلک جنجر چاپ کر کے اس کو سوتے کر رہی ہیں ہلکا سا پھر گاجر ڈالیں کیونکہ سخت ہوتی ہے تو اس کو پہلے پکانا ہوتا ہے پھر باقی ساری ویجٹیبلز ڈالیں گی پھر کانی مرچے ڈالیں ہیں نمک ڈالا ہے امی اصل میں چاول ہلاتی نہیں ہے چمچے سے ہلکا سا ہو کریں گے لیکن کیونکہ چاول ٹوپتے ہیں تو امی کو اچھا نہیں لگتا اور ہاں سویو ساوس بھی ڈالا تھا امی نے ٹاڈا فرائد رائز تیار ہیں پھر امی نے منچورین چڑھایا اس میں بھی تیل ڈالا اصل میں ممی کو اس میں بھی ہدر اکھلسن کا ڈالنا تھا لیکن وہ بھول گئی تھی پھر امی نے ساری ویجٹیبلز ڈالے اس کو سوتے کیا ہے امی زیادہ نہیں پکاتی ویجٹیبلز کو ان کو سخت ہی رہنے دیتی ہیں پھر امی نے تھوڑے سائٹ کر کے اس میں ہدر اکھلسن ڈال دیا امی نے ڈالی ایک پیاز چلی فلیکس نمک پھر امی نے اس کے اندر کالی مرچ ڈالی ہے پھر نمک ڈالا نہیں نمک پہلے ڈال چکے پھر اس کو سائٹ میں ہی مکس کر لیا تھا کیونکہ پہلے ڈالتی ہیں پھر سبزیاں ڈالتی ہیں تھوڑے سی ہمیں پتہ نہیں کس سوچ میں تھے جو یہ سب کر دیا پھر سرہ سوس ڈالا ہے وینیگر پھر امی نے یہ چلی کیچپ ڈالا ہے گارلک چلی سوس پھر نورمل کیچپ اور پھر کورن فلار ٹو ٹیبل سپونز مکس کر گیا پھر اس کا بھگار دینے کے لیے گارلک چوپ کیا ہے اس کو آئل میں ابھی براؤن کرنے کے لیے رکھا ہے سب تک کہ اچھے سے سیزل اپنی ہو جاتے پھر امی نے اس کے اندر لال مرچ چلی فلیکس ڈالیں بہت زبردست سیزلنگ وائس آتی ہے سی جس میں خوشبو تو زبردست کیونکہ ابھی ہو رہے ہیں تقریباً رات کے ساڑھے گیارہ تو ممی نے بھائی کیلئے جلدی جلدی کھانا بنایا ہے بابا آگئے تھے کام سے واپسی تو ہمیں باہر لے گئے تھے جو ہی ایریا ہے اس طرف پورا سمندر ہے اور بہت ہی پیس فل جگہ ہے مجھے تو بہت پسند ہے مجھے دل چاہتے ہیں کہ میں سمندر جاؤں دو ہی بیٹھی رہوں اور دیکھتی رہوں بہت اچھا لگتا ہے باہر چونکہ موسم بہت اچھا ہے تو ہم لوگ اس وقت زیادہ تر نکل جاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میرا میری ویڈیو پسند آئے پلیز اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ